اسلام علیکم پیارے بچوں آپ تمام کا زرین سبا ورچل سٹوڈیو میں استقبال ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک جانداروں کی دنیا مضمون سائنس جماعت ہفتم کے لیے اور میں ہوں آپ کی معلمہ زرین سبا تو چلیے ہم شروع جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ زمین پر مختلف قسم کے نباتات اور حیوانات موجود ہیں چند نباتات میں مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں کچھ نباتات پانی میں پائے جاتے ہیں تو کچھ پانی سے محروم ریگستان میں اکتے ہیں کچھ نباتات خورتبین کے بغیر نظر نہیں آتے جبکہ کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں کچھ نباتات برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں نباتات کی طرح حیوانات میں بھی جو ہے تنو پایا جاتا ہے کچھ یک کھلوی حیوانات ہیں کچھ کسیر کھلوی ہیں اسی طرح آبی بھری جلتھلیے فضائی رینگنے والے اور اس طرح کی کئی قسم کے حیوانات سے ہماری پوری دنیا بھری پڑی ہے تو ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں میں اس قدر تنو کس وجہ سے پیدا ہوتا ہوگا کہ کیوں الگ الگ حصوں میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ قسم کے نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں ہے نا آتی ہے نا ذہن میں یہ بات تو آج ہم اس کی وجہ معلوم کریں گے زمین پر موجود جانداروں میں پائے جانے والے تنو کو حیاتی تنو کہتے ہیں ان کی جسامت شکل آزہ وغیرہ میں بے انتہا فرق پایا جاتا ہے یعنی اپنے اطراف میں ہم جتنے بھی جاندار دیکھتے ہیں چاہے وہ چرند ہو پرند ہو جل دھلیے ہو زمین پر رہنے والے جاندار ہو یا یا کھلوی جاندار ہو ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے ان کی جسامت میں شکل میں آزہ میں زمین پر موجود جاندار میں پائے جانے والے تنو کو ہی حیاتی تنو کہتے ہیں اور یہ تنو صرف حیوانات میں ہی نہیں بلکہ نباتات میں بھی پائے جاتے ہیں ماحول بھی حیاتی تنو پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم جز ہے ماحول کے مطابق بھی نباتات اور حیوانات الگ الگ قسم کے پائے جاتے ہیں کس طرح سے ماحول اثر انداز ہوتا ہے وہ آج ہم آگے دیکھیں کہ کشمیر اور راجستان کے علاقوں میں پائے جانے والی نباتات اور حیوانات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں آپ کو ان میں کون سا فرق نظر آتا ہے کشمیر جیسے سرد علاقے میں بڑے پیمانے پر دیودار سنوبر جیسے مخروطی درخت پائے جاتے ہیں راجستان جیسے ریگستانی علاقے میں صرف بابول ناک پھنی جیسے نباتات اکتے ہیں اسی طرح ریگستان میں پائے جانے والا اونٹ کشمیر میں نہیں پائے جاتا ایسا کیوں ہے تو اسی کا جواب حاصل کرتے ہیں توافو کے اڈیپٹیشن کسے کہتے ہیں جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا تصویر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جاندار جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے مطابقت قائم کرنے کے لئے اس کے جسمانی آزا اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت وقت کے ساتھ ہونے والی تفدیلی کو ہی توافو کے اڈیپٹیشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اڈیپٹیشن ان پلانس یعنی نباتات میں کس طرح سے اس میں ہم دیکھیں گے آبی نباتات میں توافو گی یعنی اڈیپٹیشن آبی نباتات جو پانی میں پائے جاتے ہیں ان نباتات کو آبی نباتات کہتے ہیں آبی زکھر میں پائی جانے والی نباتات میں چند نباتات کی جڑے تہنشین مٹی میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پتے اور پھول پانی پر تیرتے رہتے ہیں کچھ نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ اپنے اپنے قریب میں گھر کے اطراف میں یا گاؤں میں کہیں پہ تالاب ہوگی جھیل ہوگی تو وہاں پر بھی اپنے اس طرح کے نباتات دیکھے ہوئے ہوں گے پانی کی تہم میں دیکھنے پر وہاں بھی کچھ نباتات نظر آتے ہیں کول آبی سنبل جیسے نباتات کی ڈنٹھل نرم خوکلی اور لچکدار ہوتی ہے کول کا پھول دیکھیں ہوں گے آپ لوگوں نے بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے پتے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سر پانی کی ستح پر تیرتے رہتے ہیں لیکن کول کی جو ڈنٹھل ہوتی ہے نیچے تصویر دی گئی ہے کہ یہ اندر سے خوکلی ہوتی ہے اور لچکدار ہوتی ہے نرم ہوتی ہے کیوں اس طرح سے ہوتی ہے تاکہ وہ پانی پر آسانی سے تیر سکیں کیونکہ پانی ہمیں پتہ ہے ہلکی چیز کو اوپر تیرنے دیتا ہے اور گہری جو وزندار چیز ہوتی ہے وہ پانی کی ستح میں چلی جاتی ہے تو اگر اس کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ بھی ستح میں چلی جائے گی اسی لیے جو آبی نباتات ہوتے ہیں ان نباتات کی ڈنٹھل نرم ہوتی ہے کھوکلی ہوتی ہے اور لچکدار ہوتی ہے اکثر آبی نباتات کے پتوں اور تنوں پر تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر پتلی موم کی تہ پائی جاتی ہے جس پر پانی ٹھہرتا نہیں ہے فورا نیچے گر جاتا ہے کچھ نباتات کے پتے کم چوڑے اور فیتے جیسے پتلے ہوتے ہیں اس لیے نباتات پانی کے تیز بہاو کو برداشت کر سکتے ہیں پتوں کی ڈنٹھل اور تنوں میں پائے جانے والے ہوا کے کھانے ان نباتات کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں یہ جو پتوں کی ڈنٹھل میں اس میں ہوا کے جو کھانے پائے جاتے ہیں یہ ان کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے وارٹر لیلیز میں بھی ہوتا ہے ان میں بھی ایسے ہی ہوای کھانے موجود ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں ریگستانی علاقوں کی نباتات میں کیا توافق ہوتا ہے ایڈپٹیشن ان ڈیزرٹ ریگستانی علاقے ایسے علاقے جہاں پر پانی بلکل بھی نہیں پایا جاتا یہ بہت کم مقدار میں پانی کے زخیرے موجود ہوتے ہیں ان علاقوں میں جانداروں اور دھیوانات کے لئے ہی پانی موجود نہیں ہوتا انسانوں کے لئے پانی موجود نہیں ہوتا تو نباتات کو پانی ملنا تو بہت دور کی بات ہے ریگستانی علاقوں میں جو پودے پائے جاتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو ان میں عمومن پتے نہیں پائے جاتے اور اگر پتے ہوتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے اور سوئی نمہ ہوتے ہیں یا کاٹوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناک پھنی کا پودا دکھایا گیا ہے یا ہم کیکٹس جسے کہتے ہیں کیکٹس بھی الگ الگ قسم کے الگ الگ شکل کے ہوتے ہیں اس ساکت کی وجہ سے ان کا جسم بہت کم یا معمولی مقدار میں بھاپ کی شکل میں پانی کو باہر خارج کرتا ہے ان نباتات کے تنوں پر بھی مومی مادے کی موٹی تہ جیسے میں نے بتائی کہ ان کی ساکت کی وجہ سے ان کا جسم پانی بہت کم یا معمولی مقدار میں بھاپ کی شکل میں خارج کرتا ہے تنہ پانی اور گزہ کا زکھیرہ کرتا ہے اسی لئے وہ موٹا ہو جاتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے تنے کو شوائی ترکیب کا فیل انجام دینا ہوتا ہے اسی لئے وہ ہرا ہوتا ہے اکثر شوائی ترکیب کا فیل کون انجام دیتے ہیں پتے انجام دیتے ہیں جس میں نباتات اپنی گزہ از خود تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی کاربن ڈاکسائیڈ اور پانی کے ذریعے لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے چونکہ پتے جو ہیں وہ کانٹوں کی شکل اکھتیار کر چکے ہیں سوئی نمہ بن چکے ہیں یہ اکثر میں پتے ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر شوائی ترکیب کا فیل کیسے انجام دیا جائے گا اس کے لئے تنہ موجود ہوتا ہے اور تنے میں شوائی ترکیب کا فیل انجام دیا جاتا ہے اسی لئے تنہ جو ہوتا ہے وہ ہرا ہوتا ہے یہ جو نباتات ہوتے ہیں ان کی جڑے پانی کی تلاش میں زمین کے اندر خوب گہرائی تک جاتی ہے ان نباتات کے تنوں پر بھی مومی مادے کی موٹی تہہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں برفانی علاقوں کی نباتات میں توافق اڈپٹیشن ان سنوئی ریجن پلائنٹس برفانی علاقی یعنی ایسے علاقے جہاں پر سال کے بیشتر حصوں میں برف گرتی رہتی ہے برفانی علاقوں میں زیادہ تر دیودار اور سنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں برفانی علاقوں کی نباتات یہ مخروطی شکل کے کیوں ہوتی ہے ذرا سوچئے مخروطی شکل کے ہونے کی وجہ سے ان کی تہینیاں نیچے کی جانب جھکی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوچئے ذرا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تہینیاں نیچے جھکی ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے تو تہینیاں جھکی ہونے کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی ان پر بالکل بھی برف جمع نہیں ہوتی ہے جب برف باری ہوتی ہے تو نبرب جو ہے وہ پھسل کر نیچے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پودوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو دیکھئے اس طرح سے ہوتے ہیں برفانی علاقوں میں نباتات اور ان کی ساکھ جو ہے اس طرح سے ہوتی ہے تو سوچیں اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں قدرت میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ بے وجہ نہیں ہے ہر چیز جو ہے جس طرح سے بنی ہوئی ہے جس طرح موجود ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی حکمت ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے ہے نا اور ان درختوں کی چھال جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے تو چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی کو برداشت کر پاتے ہیں جب برف پگل جاتی ہے تو یہ درخت جو ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں جیسے آپ کو ترسکرین پر نظر آ رہے ہیں ہے نا کتنا خوبصورت نظارہ اب دیکھتے ہیں جنگلاتی علاقوں کی نبتات میں توافق adaptation in forest plants ہم اپنے اطراف میں اکثر جنگلات دیکھتے ہیں ممبئی میں رہنے والے بچے ہو آپ لوگوں نے شاید جنگل اتنے زیادہ نہیں دیکھے ہوں گے لیکن آپ جو ہیں جو پوائی کے علاقے میں رہتے ہیں گورے گاؤ اور آرے کالنی وہاں پر گھنے جنگلات موجود ہیں اور اس کے علاوہ بوری بلی سائیڈ میں بھی بہت زیادہ گھنے جنگلات ہیں نیشنل پارک جو ہے ہمارا بوری بلی میں وہ بھی جنگل میں واقع ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلاتی علاقے کیسے ہوتے ہیں جنگلاتی علاقوں میں مختلف قسم کی نبتات پائی جاتی ہے جیسے کہ درخت جھاڑیاں پودے سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ آرہی ہوتی رہتی ہے کیونکہ جنگلاتی جو علاقے ہوتے ہیں وہ بہت ڈینس ہوتے ہیں بہت گہرے جنگل یہاں پر پائے جاتے ہیں اور درخت ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیچلے حصے تک سورج کی روشنی زمین تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تو سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان نبتات میں کیا ہوتی ہے مقابلہ آرہی ہوتی ہے اور روشنی کو حاصل کرنے کے لیے روشنی حاصل کرنے کے لیے یہ درخت جو ہے بہت زیادہ اونچائی تک بڑھتے ہیں ان کے سہارے جو بیل ہوتی ہے وہ بیل بھی اونچائی تک پہنچتی ہے کچھ بیلوں کے تنوں میں کمان کی معنی بیل دورے ہوتے ہیں جو کہ تنے کا توافق ہی ہے دیکھیں بہت سارے اہم اکثر دیکھتے ہیں درختوں میں کمان کی معنی بیل دورے جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ اکثر بچے جو ہیں ہمارے گاؤں میں اس طرح کے درخت ہوا کرتے تھے تو بچے اس پر جھولا جھولتے تھے آج بھی ہو سکتا ہے گاؤں میں بچے اگر آپ کے گھر کے قریب ہوں گے تو آپ لوگ جھولا جھولتے ہوں گے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک طرح کا adaptation ہے کس کا توافق ہے یہ تنے کا توافق ہے دیکھیں اس طرح کے گھنے جنگل جو ہے پائے جاتے ہیں اور یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے اتنے گھنے جنگل ہونے کی وجہ سے نچلے حصوں میں زمین تک جو ہے سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی اس وجہ سے درخت جو ہے سورج کی روشنی کو حاصل کرنے کے لئے ان میں مقابلہ آ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اونچائی تک بڑھنے لگتے ہیں تو بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی thank you so much وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے اب next week میں انشاءاللہ ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے اللہ حافظ